موسیقی جیتو ناظرین السلام علیکم وآلیکم السلام میں ہوں آپ کا خوست آپ کا دوست کاشف محمود اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں ماسٹرز آف لافٹرز اور پروگرام پہ بٹھائیں گی سوروں کا پہرا نمراہ مہرا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنز و مزہ بہت ہی مزہ آتا ہے جب آپ کہتے ہیں تنز و مزہ تو واقعی یہ تنز بھی ہے اور مزہ بھی ہے مزے کے چکر میں یہ نا بھول جائیے گا کہ آپ کے شو میں پاکستان کی فل ریٹنگ لینے والا صحافی بھی بیٹھا ہوا تینک یو آپ نے میری تعریف کی بہت شکریہ میری کبی سیڑ دی نظر ہی کمزور ہے دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے سوسائٹی کا ایک کلچر بن چکا ہے کہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے ہم اسے بہت تنقید کرتے ہیں اختلاف کرتے ہیں اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں لیکن جیسے ہی اگلی حکومت آتی ہے تو ہم پچھلی حکومت کو یاد کرتے ہیں تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ آنے والی جو حکومت ہوگی اگر وہ بھی جو ہے موجودہ حکومت پر تنقید کرے گی تو وہ کتنی خوفناک اب کتنی بیانک ہوگی آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ آوام جب بھی کسی کو یاد کر کے روے ہیں تو وہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف ہی ہیں اب تاریخ اٹھا لیں میں پھر سے کہوں گا تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ یہ جس حکومت کی وجہ سے آوام رو رہی ہیں یہ بھی نون لیکی ہے ہمارا بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ نہ ہوگئی ککڑی آلی ٹوکری ہوگی بچوں کو آنڈا دیتا ہے کی نہیں سیسی میں سے آپ ہیں کون میں غریدہ پارس شہرازی وات ہاں غریدہ پارس شہرازی آپ تو اینکر ہیں یہ اینکروں کی ملک شیک ہے کاشف صاحب یہ پارس تب بنتی ہے جب یہ اپنی وگ اتار لیتی ہے یہ ابھی تو ٹھیک نام بتا نہیں رہی ان کا نام ہے غریدہ پورا کیسی مرہ ایک سکیند ایک سکیند دیکھئے کوئی بھی بات بولنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو وان کرنا چاہتا ہوں کہ دھیان سے بولی گا ورنہ آپ کو نوٹس آ سکتا ہے کیونکہ آج کی ہماری جو سوپر دوپر پہلی مہمان ہیں آپ جنرل مینجر ہیں پیمرا کی پنجاب کا ایک بہت بڑا سیاسی خاندان ہے اس سے آپ کا تعلق ہے آپ بسنفہ بھی ہیں آپ کی بہت سی تعلیوں میں آئیشہ منظور وٹو ویلکم 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 اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں دبنگ نام جو ہے ان پہ بہت سوٹ کرتا ہے آپ پنجاب حکومت کے ترجمان بھی ہیں آپ تحریک انصاف کے بہت اہم رینما ہیں آپ کی بہت سی تعلیوں میں شوکت بسرا ویلکم ویلکم تے کیتا پر ہاتھ اوڑا رکھنا کاشف صاحب جب میں اپنے شو آج کامران خان کے ساتھ میں ان کا طرف کروانے لگتا ہوں تو کنفیوس ہو جاتا ہوں کہ میں ان کا طرف پی ٹی آئی سے کرواؤ ہوں یا پھر پیپلز پارٹی سے آپ نہ پی ٹی آئی سے کروائیے نہ پیپلز پارٹی سے آپ کہا کرے شوکت بزرا پی 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 ٹی آئی دیکھیں جی پیپلز پارٹی نے مجھے نام دیا پہچان دی شناک دی اور میں سمجھتا ہوں کہ بندوں کے اثان فراموشن ہی ہونا چاہیے بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی سے اپنی پولٹیکس کا آغاز کیا تھا بلکل ہم جانتے ہیں اور پندرہ سال میں نے پارٹی کو دیئے ہیں اس کے بعد یہ ہلکے کی ڈیمانڈ تھی جو میں نے پی ٹی آئی جوائن کی ناظرین آپ نے دیکھا کہ بسرا صاحب نے آپ کے سامنے تے پی ٹی آئی نے میں نے ککھنے دیتا اگر پی ٹی آئی نے ککھنے دیتا میں نے ایتھے نہ بیٹھا ہوں ویسے میں کہہ رہی تھی کہ بسرا صاحب کو میں اپنے شو میں بھی بلوانا چاہتی ہوں لیکن آج کل لائف شو میں جگڑ پڑتے ہیں ہاں ویسے یہ یاد آیا دیکھیں جس بسرا کو ہم جانتے تھے وہ تو بہت دھیما مزاج کا آدمی تھا لیکن آج کل دیکھا گئے ٹاک شو میں بہت شدت آجاتی ہے بہت گرمی آجاتی ہے چینج آگئی آپ کے اندر عمر دا تقاضی ہے لیکن جیسے عمر بڑھتی ہے لوگ دھیمے ہو جاتے ہیں آپ گرم ہو رہے ہیں نہیں دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی پرسنل کوئی بات کر دے میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ بندے کو پولٹیکل بات کرنی چاہیے اشیوز پر بات کرنی چاہیے لیکن جب کوئی دوست اتنا پرسنل ہو جائے تو پھر تو جواب تو دینا پراک بنتا ہے عوام کو بتائیے کہ یہ پیمرہ کے رولز کیا ہیں پیمرہ کی امپورٹنس کیا ہے اور یہ ادارہ کس لئے بنا اس کے کیا کام ہے ہر چیز کے لیے ایک ریگولیشن رولز سیٹ آف رولز کی ضرورت ہوتی ہے تو پیمرہ کے جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے وہ سپریم کوٹ اور تمام یہ جو ادارے ہیں اور پیمرہ کی جو آثورٹی ہے ان سے مل کے ایک جوائنٹ کوڈ آف کانڈکٹ بنایا گیا اور وہ کوڈ آف کانڈکٹ تھا ٹی وی چینلز کے لیے ریڈیو کے لیے کیبل کے لیے مطلب جتنا انٹائر الیکٹرونک میڈیا ہے اور اس سیٹ آف رولز کو ہم فالو کرتے ہیں اور انشور کراتے ہیں کہ تمام جو ہمارا الیکٹرونک میڈیا ہے اس پہ جو بھی کانٹنٹ دکھایا جا رہا ہے وہ اس کے مطابق ہو تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ میرا شو واحد شو ہے جس کا آئی تک کوئی ڈوٹس دیا ہے مریخ پر بھی آپ جائیں گے وہاں پہ بھی آپ کو ایلینز بتائیں گے کہ یہ واحد شو ہے جس پہ ڈوٹس نہیں ہوتا جی ناظرین میں کامران خان صاحب کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ ان کو واقعی آج تک ڈوٹس نہیں ملا اور نہ ہی ریٹنگ ملی ہے کیوں نے ساجی نے کہا ڈڈو ٹاک شو کا میار ایکشلی بدل چکا ہے اوکے ییس اب گلیمر آگیا ہے اس میں جب تک گلیمر نہ ہو تو ریٹنگ نہیں آجا اوکے لیکن اسی لیے گریدہ پارش شرازی جو ہے اس کا شو ٹاپ اپ دی بان شو ہے لیکن گلیمر کے لیے گلیمر کا ہونا بہت ضروری ہے تو یہ گلیمر نہیں تکی یہ مطلب ککڑیاں نے رونی پھول لیں یہ گلیمر نہیں اچھا گلیمر ہو نہ ہو باجی جیسے آپ کے بال ہیں تو آڈے کول بری کنگی ہونی چاہیتی بچنا بھائی دیکھا یہ گیا ہے کہ جس طالب ان نے امتحان میں کچھ نہ کیا ہو خواب میں اسے فیل ہونے کے درونے خواب آتے ہیں یہ بتائیے اگلا الیکشن آنے والا ہے آپ کو آج کل کس قسم کے خواب آ رہے ہیں میں ایک ریلیسٹک کارکون ہوں عوام میں رہنے والا بندہ ہوں اس وقت ریل چیلنج جو ہمارے لیے ہے وہ مہنگائی ہے اس کے لیے ابھی دیکھی دو چار ایسے اقدامات کی ہیں ہماری حکومت نے کہ ان کا جو فیڈ بیک کا ضرور ملے گا اور ابھی مارچ تک سب سے بڑا ایڈوانٹیج کے ہے کہ آپ کا اپنا آئی ڈی کارڈ اس کے لیے خواہ وہ مسلم لگ نون کا ہے خواہ پی ٹی اے کا ہے خواہ پی پلز پارٹی کا ہے خواہ کوئی غریب ہے امیر ہے اویل کرنا اس کا رائٹ ہے اب آپ دیکھئے آپ پرائیویٹ ہاؤسپٹلز میں چلے جائیں وہاں پہ علاج آپ نہیں کروا سکتے کاشیل اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا سٹیپ ہے فار دی ویل فیر آف دی پیپل نہیں اس پہ اس پہ کلاپ ہونے چاہیے اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ صرف میں خاص اور میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے پروجیکٹس جس میں اتماعی سوچوں یہ پورے پبلک کے لیے عوام کے لیے ہے بسرا صاحب میں لوگوں کو بریکنگ نیوز دیتا چلوں کہ ناظرین بسرا صاحب نے بتایا کہ آپ کے شناختی کارڈ ہی آپ کے ہیلتھ کارڈ ہے اگر تو انہوں کو بیماری نہیں تلوالو کیونکہ سہولت دیر تک نہیں جرہنی اللہ میں کرے پہلی بات تو کوئی بیمار ہوں بسرا صاحب یہ یہ پرسولیت بات ہے کہیں کوئی رگریٹ تو نہیں ہے کہ آپ پی ٹی آئی میں آئے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آدمی رگریٹ کرتا ہے یہ اپنے فیصلے پر پشتاتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا لیکن اب یہ فیصلہ ہے کہ پبلک انٹریسٹ سب سے پہلے ہوگا حاروناباد فوڈاباس میں کبھی آپ کی ٹیم وزٹ کرے جو یہاں بیٹھی ہے یقین مانئے اتنے برے حالات ہیں وہاں پینے کا صاف پانی نہیں ہے سڑکے نہیں ہیں بیسٹک انفرسٹرکچر جو ہے آپ کا صحیح کی سہولیات نہیں ہے اب الحمدللہ اللہ کا یہ ضرور کرم ہوا ہے کہ میں یہ لائیو آپ کے شو میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں پوری دنیا تک جائے گا ان دھائی سالوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ کام لیے ہیں جو مازی میں بڑے بڑے منسٹرز وہاں پہ نہیں کر سکے آئیچہ جی یہ بتائیے کہ آپ نے ماس کمیونکیشن میں ڈگری حاصل کی اس کے بعد لوگ جنرلیس بنتے ہیں لیکن آپ گورنمنٹ جاپ میں آگئیں یہ کامبو کیسے بنا میرا شروع سے یہ تھا کہ میں نے بیروکرسی کی فیلڈ جوائن کرنی ہے حالانکہ میں پہلی اپنے خاندان کی ایک ہی ابھی تک لڑکی ہوں جو کہ گورنمنٹ آفیسر ہوں میرے باقی ساری فیملی میری پولیٹکس میں ہے اتنا بڑا سیاسی گھرانا تھا تو پھر گورنمنٹ جاپ کرنے کی کیا زرورت تھی آپ نے بس جی شروع سے منشورس انہیں سے بنتی ہیں گورنمنٹ جاپوالوں کو ٹرانسفر کرتی ہیں ادر سے ادر 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 انشاءاللہ وہ بھی کریں گے اچھا وہ بھی کریں گے ابھی یہ اندر والی بات بات ایک اور نہیں بتا رہی ماری وہ کونسی یہ گورنمنٹ بھی ان کے گھر میں ہی ہیں اوکے ان کے میاں خود امینے بنتے ہیں اچھا وہ ادر والی بات پوچھے نا ذرا حکومت بھی در ہے بیروکریسی بھی در ہے سارا کجھ ایک گھر میں ہے یہ بتائیے کہ اس کا آپ کو جاپ میں آپ کو ایڈوانٹیج ہے ایڈوانٹیج ہے اس میں جی ایڈوانٹیج تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ہے اور ایڈوانٹیج بھی نہیں بس کام کرتے ہیں اس میں اچھے طریقے سے کوشش کرتی ہوں کہ کام کریں نہ اس میں کوئی ایڈوانٹیج ہے اور نہ کوئی ڈیسڈوانٹیج ہے اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بسرا صاحب نے جو اتنی اچھائیاں گنوائی ہیں اپنی حکومت کی اس لان بزدار کی پرفارمنس کے بارے میں آپ سے پوچھتا ہوں تو آپ کی ذاتی کیا رائے ہے میری جی ذاتی رائے تو پاکستان کے لیے ہے جو بھی کام کرے گا پاکستان کے لیے یعنی کہ کرے گا ابھی تک کیا نہیں ہے نا نہیں جی بڑے اچھے کام بھی کی ہیں کاشف صاحب اگر کسی بھی سیاستندان یا کسی بھی پارٹی نے کام نہیں کیا تو میں اپنی ایک پارٹی لا رہا ہوں وہ کام کرے گی پوچھیں اس کا کیا نام ہے کیا نام ہے ٹی ایم تنزو بزہ پارٹی اوکے کہ ہسائے گی بھی عوام کو اور کام بھی کرے گی اوکے میرا مطلب اسی نا ہی سمجھئے اچھا بزہ صاحب افوائیں گردش کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ اپنی سی وی اٹھائے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں آپ کی بات نہیں کر رہا لیکن آپ کی بہت سے کلیگز ہیں کیا یہ بات افوائی ہے کوئی سچائی بھی ہے کاشی بھائی جیڑیگل اگر مگر لیکن اف بٹ سے شروع ہو اس کے کوئی حیثیت نہیں ہوتی کوئی تاریخ اٹھا کر دیکھ لے نا کوئی ایسا الیکشن مجھے بتا دیں کہ لوگوں نے پارٹی سوچ نہ کی ہو آپ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں تو ظاہر ہے بولر بول کرے گا آپ بولڈ بھی ہوں گے کیچ بھی ہوگا الپو بھی ہوں گے وکٹ تو وکٹ آخا کس طرح بھی گرے ناظرین میں آپ کو بریکن نیوز دیتا چلوں کہ جیسے ان کا کہنا ہے کہ کپتان نے وکٹیں گرائیں ہیں انہوں نے ہمیشہ بول ٹیمپرنگ کر کے بلکہ دندان الخرچ خرچ کے وکٹان گرائیں ہیں اس مرتبہ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف خود میدان میں اتریں گے اور آپ جانتے ہیں ان کی بیک گراؤنڈ انہوں نے لا تعداد چھکے درجنوں چوکے لگا کے تیتیس رن مکمل کر ہی لیں دیکھو جنہ ساڑھے تیلے سالہ ساڑھے تیلے سالہ انہوں نے تنگ کی تا سابی صاحب نے انہوں نے کسے نہیں کی تا سابی صاحب سابر لالہ تنگ کر رہے تھے سابی صاحب کی بات جو ہے اس بریک کے بعد کر لیں گے اس وقت بہت ایک چھوٹے سے بریک کا کہیمہ چاہیے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مزا بیٹو ناظرین ویلکم بیک برائٹ کریں اسے برائٹ کریں برائٹ کریں میں جانتی ہوں کہ میرا فیس کیسے ٹھیک دیکھے گا برائٹ کریں اسے اچھا محترمہ پانچ پانچ ہزار کے دس ہزار بلب بھی لگا دیں تو یہ چہرہ برائٹ نہیں ہوگا نہ یہ چہرہ برائٹ ہوگا نہ یہ چہرہ برائٹ ہوگا نہ ہی اللہ دے حکم نل کو اڈا فیوچر برائٹ ہوگا بلکہ میرے پاس ایک طریقہ ہے کہ آپ کا چہرہ برائٹ ہو سکتا ہے آپ یہ کریں اپنی خال اتر والے تو آپ ضرور برائٹ ہو جائیں آپ دونوں کا کام یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف سنسنی پھیلاتے ہیں میرے شو میں صرف گلیمر ہوتا ہے گلیمر باجی پچھوں والے کٹار لگتا ہے کہاں ہی پوشہ لینجنج کر رہے ہیں جب اچھا صاحب دیکھا یہ گیا ہے کہ 2014 میں تمام جتنے بڑے بڑے آنکرز تھے ان سب نے عمران خان صاحب کو بہت سپورٹ کیا لیکن وہ تمام آنکرز جو ہیں وہ خان صاحب سے تقریباً نالا ہو چکے ہیں کیا وجہ بنی پہلی بات تو دیکھیں تنقید براہ اصلاح جو ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہونی چاہیے لیکن کچھ لوگ ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں اور ایجنڈا لے کر بیٹھتے ہیں جیسے سلیم سابی صاحب لیٹھے ہیں یہاں پہ ساڑھے تین سال تو نا ساڑھے پچھے نے بہت پچھے نے پہلی بات تو یہ ہے ہم نہیں کہتے کہ ہم لوگ دودھ اور شید کی نہریں بھارے ہیں ہم نے جو کمیٹمنٹ کیا تو آپ کو گینے کی ضرورت نہیں ہمیں پتا ہے کاش بھائی بھی آنیسٹ ہمیں پتہ ہے مسائل ہیں ایشی صاحبہ یہ بتائیے کہ خاص طور پر ٹیلیویزن کے ڈرامے کا کانٹنٹ ہے یا پھر جو کہ ماننگ شو کا کانٹنٹ ہے آپ کی میری آپ سے بات بھی ہو رہی تھی آپ کا پرسنل ٹیک کیا ہے کس قسم کے ماننگ شو ہونے چاہیے کس قسم کے نہیں ہونے چاہیے جو آج کل کے کانٹنٹ ہے ڈراموں کا کیا آپ اسے مطمئن ہیں یہ جی آج کل کے جو ڈرامے میں تو ڈراماز اتنے زیادہ نہیں دیکھتی لیکن پچھلے دنوں میں نے کوئی ایک دو میں نے ایک دو میں نہیں وہ آتے ہیں پتہ چل جاتا ہے وہ ساری ہماری مانٹرنگ ٹیم ہے پوری وہ دیکھتی ہے ڈراماز جس طرح کے بن رہے ہیں وہ ابجیکشنبل تو ہیں ان میں جو جس طرح کا کانٹنٹ ہے لیکن ہمارا بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری پوری جو پاکستان کا یہ پورا سیکٹر اس میں کانٹنٹ رائٹرز نہیں ہمارا پاس اچھی سٹوریز نہیں ہیں اچھے جو جیسے ابھی بھی کئی لوگ ہمیں کمپلینٹس بھیجتے ہیں کہ جی اس طرح کے ڈراماز کیوں نہیں چلتے جیسے پرانے ای ٹیز میں ہوتے تھے پی ٹی وی کے ڈراماز ہوتے تھے کراچی سینٹر کے بنتے تھے مارننگ شو پر بہت زیادہ اروسی ملوسات دکھائے جاتے ہیں بہت زیادہ میک اپ دکھایا جاتا ہے شادی بیعہ کو بہت ایکسپینسیو بنا دیا گیا ہے اس بارے میں کیا خیال آپ کا جی شادی بیعہ تو اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں تو وہ ریل میں بہت ایکسپینسیو ہو گئے ہیں تو ڈراماز تو وہی دکھا رہے ہیں جو اصل میں ہو رہا ہے یہ جو اس وقت شادیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ انویسمنٹ ہو رہی ہے میرے بھتیجے کہ شادی پہ سات کروڑ رپیہ خرچہ ہوا میں ہزار پیا ہی نہیں ہندھرا پایا تو آنو تو ہی درو درو بڑے پیسے آگے ہونگے کیوں نہیں آپ یہ درشو کا حصہ بننے آئے ہیں یا مجھے جوگتہ کرنے ہیں یہ بتائیں کہ کونسا آنکر ہے جس کو دیکھ کہ آپ کچی چیاں چڑھتی ہیں انتا چھڑا انتا تو لاما میرے گال مگر یہ مائنڈ سیٹ ہوگا نا تو شادی اگر بچے گا پروگرام ہی نہیں ہوگا ابھی جو فلم اور ڈراما کیا بات کر رہے تھے بلکل ہماری گورنمنٹ کی ویسے پالیسی ہے کہ ہم اس کو پرموٹ کر رہے ہیں واہ چو بھی ایک انٹیوٹ ٹاک شو وہ خواب خواب سے لڑائی رکھ دے ہو سات بیسے لے کے رات بارہ بج تک بسرا صاحب ان کو بھی پرموٹ کریں کہانی پہ بھی دھیان رکھیں یہ کیا ڈراما ہے کہ چنگا پلا مونڈا ہے تے خالہ ساسنا لونو پیار ہو گیا ہے ایسے کہانیاں نہیں آنے اور ہونی چاہیے ایسے ایک بات بتاؤں یہ جو آپ لوگ پروگرام انڈیٹینمنٹ کر رہے ہیں تنز و مزا یا مختلف چینلز پہ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں شکریہ اس ٹینشن کے محول میں پریشانی کے محول میں لوگوں کو انسا دینا ان کو انگیج کرنا میں اگر میرے بس میں ہونا جی میں تو یقین ماننے کہ جو پیک ٹائم ہے نا 8 بجے والا یہ شو سارے پیک ٹائم پہ کر رہے ہیں روز میں اس بندے کو کہتی ہوں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں لیکن یہ بندہ نہیں ماننے اچھا بڑے کام سے یاد آیا جو بڑے کام انہوں نے کرنے تھے سر ایک سال رہ گیا ہے اس کے بعد الیکشن ہے اس ایک سال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے خان صاحب کو درک بتائیے آجا صرف ایک کوئی کام میں جی مہنگائی کٹھانی چاہیے کوشش کر رہے ہیں اگر نہیں کٹے گی تو سارے انہوں کانسیکوینسز فیس کرنے پہنگے جب تک دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں جدو گھڑی جو گزر آنگا تو منواقعی کا شوقت بسرا ہونڈا سی بیترہ حالات چنگے نے ابھی تک ہی آواز نہیں آرہی مہنگائی کی آوالش میاں نواز شریف کے دور میں آئے تُس ہی مننا ہی نہیں ہوں یہ بسرا صاحب کا میرے ساتھ کیا متقہ لگا ہوئے یہ آپ لوگوں کا اپنا متقہ ہم کیا کر سکتے ہیں سیاہ ستھانے نہیں تے باہول نگر تو آڈے کی میں آلے سموسے میں شور ہوں بسانچ آواز لگیا کرنے سی بسرے دے سموسے بسرے دے سموسے تُسی صافی بنو نا تُسی دجھے پتھے کام چھاڑ دے ہو سارے کڑے پتھے کم کار دے رہے انہوں پتہ کڑے 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 کم میں نہ سوار نہ سانچ رہا کھلے روز آڈے خلاف غلد غلد ٹویٹ جب تک حکومت ٹھیک طرح سے کام نہیں کرے گی میں روز اینجی کریں گا جو میرا کرنا کرو کومت پہلی وری آئی پاکستان پہلا نظر یہاں کومتا پی ٹی آئی دی تے پہلی وری آئی جی خان صاحب میرا گلہ ہے پیبرہ سے کہ یہ انڈین فلمیں کیوں دکھائی جا رہی ہیں علاقے میں کل دیکھیا ہے ہوں اچھی تھی کیوں چلائی جا رہی ہیں انڈین تو کوئی کانٹنٹ میں نے کل سیبا بھی دیکھی ہے خان صاحب وہ آپ نے پنجابی فلم دیکھی ہوگی انڈین پجاب ہاں کینیڈا کی یا یوکے کی ہے وہ انڈین نہیں ہیں آپ نے وہ دیکھی ہے چل میرا پوتھ بجی بہت اچھی آئیشہ جی یہ بتائی ہے کہ آپ خاتون خانہ بھی ہیں یہ مہنگائی جو بہت زیادہ ہوگئے ہیں آپ بھی متاثر ہیں کہ تنخواہ میں گزارہ ہو جاتا یا ادھے ادھر سے لے کے پورا کرنا پڑتا ہے نہیں جی دیفنیٹلی تھوڑا چینج تو آیا ہے مہنگائی تو ہوئی ہے مہنگائی ہوئی ہے میرا مطلب ہے اچھا آپ کو ایک بریکنگ نیوز دوں دیکھے بے خلو جنی کو برکت پہ گی تم ہی دے لائے براہ آئیشہ جی کے والد جو ہے منظور وٹو صاحب بہت بڑے سیاسی قداور شخصیت ہیں دو بار چیف منسل رہ چکے ہیں اس کے باوجود آئیشہ جی نے تعلیم جو ہے ایک گورنمنٹ سکول سے حاصل کی واہ واہ تعلیم بجانے سے پہلے میں چاہتا تھا کہ پوچھ لوں یہ بات صحیح بھی ہے یا غلط ہے ایسی افات تو نہیں ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے میری تعلیم گاؤں میں بھی ہوئی ہے اور میں بلکل گورنمنٹ سکول میں بھی پڑھی ہوں بعد میں میں پرائیوٹ سکول میں پڑھی ہوں یونیورسٹی میں بھی یونیورسٹی کی ڈگری ہے میری تو مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں گورنمنٹ سکول میں بھی ہوں جب تک آپ کا ایجوکیشن سسٹم امیر غریب کے لیے ایک نہیں ہوگا یہ مسائل رہیں گے ویسے ہمارے دور کے سکول بھی کیسے ہوتے تھے بلیک بورڈ ہوندہ ہی نہیں سی مجھ تے اے بی سی لکھ دے ہو جیسن مجھ چھپڑ چھوڑ جاندی سی ایسی کہنے چھوٹ ٹیل اچھا عائشہ تھی یہ بتائیے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ناب بہت سارا کیسز بناتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ جب پریس کانفرنس ہو رہی ہے تو یہ تو بندہ گیا اب یہ باہر کبھی نہیں آئے گا لیکن تھوڑا عرصہ گزرتا ہے وہ بندہ باہر آ جاتا ہے کسی کو یہ لوگ پکرتے ہی نہیں ہے کسی کو سزا نہیں دیتے کسی کو سزا دے بھی دیں تو وہ سزا دلوائی نہیں جاتی بھنگا گورنمنٹ سیونٹ آپ کو کیسی پرفارمنس لگ رہی ہے ابھی تک ناب کی ناب نے کافی اچھی میرے خیال ان کی پرفارمنس رہی ہے اور انہوں نے کافی ایکشن لیا ہے نواز شریف صاحب باہر خویزہ ساد رفیق صاحب باہر شہباز شریف صاحب باہر مریم نواز صاحبہ باہر حمدہ شہباز باہر اور جتنے بھی لوگیں سب باہر خوشید شاہ صاحب باہر پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کائی بھائی کرپشن ہے وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو دونوں دونوں آتھوں سے لوٹا ہے ان کو جب تک وہ اپنے انجام کو نہیں پہنچیں گے ملک بہتر نہیں ہوتا ہے یہ ہی تو شکوہ ہم لوگوں کو ہے بسرا صاحب نیب کے قانون آپ لوگوں کے لئے اور ہیں اور ہمارے قائدین میاں محمد نواز شریف کے لئے اور ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں آپ کو رلیف مل رہی ہے اس پہ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کیا؟ میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مزاک میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مزاک تیرے نیب نے تیرے عیب چھپا رکھتے ہائے 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 عرض کیا ہے نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزانوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے آپ دو دفعہ کے وزیراعظم کو سپورٹ کر رہے تھے تین دفعہ کے تو میرے بھائی مجھے بتائیے کہ چیرمن نیب کس نے لگایا کس نے؟ اچھا انتوار ڈیواری ہے تو دونوں بھی نہیں بتا کینے لائے ہیں وہ نون لیگ آف پیپل سکار اچھا کاشم صاحب دونوں نے شاعری کی ہے تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں ایک تاریخ ہی شیر پڑھوں میری بات پہ کرو غور میری بات پہ کرو غور میری بات پہ کرو غور 1 2 3 4 بسرا بھائی ایک شیر اور پہ لڑز ہے چوالا جی موسم تیرے آمر نال تے موسم تیرے جامان نال Pastor بندہ بھائی 62 ő جاندہ ہے بہتے یار بنا امرد نال پہلی گل بھی نہیں رہندھی بہتی آمرد نال تنسی گال کرو بندہ بھائی چیز بہتے یار بنا امرد نال پیٹری ایو ہی تو باتبححاتی نہیں کوئی یار بنا." یار تے باندھ رہنے دیں زندگی روے تھے جتنا ان کو اپنیک حکومت پہ غصہ ہے مجھے لگتا ہے کہ اس شو کے بعد یہ ڈالا لگائے گے میاں دے ڈالے ونجڑ گے اچھے ایک اندر کی بات بتا دیجئے پیپلز پارٹی میں آپ رہے ہیں یہ آج کل آصف علی زداری صاحب یہ بہور کیوں کرا رہے ہیں کہ اگلی حکومت ان کی ہے کہ یہ تو جب ڈگا بجے گا جب میدان لگے گا تو پھر پتا چلے گا کہ میدان کس کا ہے اور آسمان کس کا ہے چلہ جی اس پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک ملتے ہیں بریک کے بعد کھئی مچ جائیے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مزا ویلکم بیک اب وقت ہوا ہے تنزو مزا کے سب سے پوپلر سیگمنٹ کا جس کا نام ہے دماغ کی بتی جلاو خواتین و حضرات کاشف بھائی کی بات کو بڑھاتے ہوئے میں عوام الناس سے یہ التماس کرنا چاہتا ہوں کہ دماغ کی بتی جلاو اپنے گھروں اور دکانوں کے باہر جو کچرائے کٹھا کرتے ہو اس کو کھلارو نہیں ایک شاپر چپاؤ پھر کورا دان چپاؤ پھر نیکی کماؤ بہت بھی اچھی بات کی ہے کیونکہ ہمیں حکم ہے کہ سفائی نصف ایمان ہے تو اپنے ایمان کو آدھا ہم تب کریں گے جب ہم اپنی سفائی کا خاص خیال رکھیں گے دیکھا یہی یہ ہے کہ اپنا تھڑا ساف کر لیتے ہیں لیکن کورے کو آگے لے کے جاتے ہیں ہوا آتی ہے تو ہماری کھے ہمارے اوپر واپس آ جاتی ہے یعنی اس میں پنجابی کی مثال ہے ککڑ کھے اڑائی تے اپنے سیر ویچ پائیں اور میں یہ بھی کہوں گا جو بہنے بھائی گاڑی میں سفر کرتے ہوئے کیلہ تو خود کھا لیتے ہیں چھلکا سڑک دی نظر کر دینے ہیں ملکل وہ بھی آپ رکھیے گاڑی کے اندر کیونکہ کوئی بھی بابا تی لگ گیا تے چھتی ہڈی بھی نیٹیوڑ دی ہوں گی یہ بابا تم نے مجھے کہا یا بسنا سب کو کہا کیا تے در یہ دو میں سمجھ لوں گا آجا جی دیکھتے ہیں دل رہنا چاہی دا جوان عمران شکی رکھے آجا ہائے دل رہنا چاہی دا جوان تے داندپاں ایک نا بچے جو بات ہمارے بھائی نے کہی ہے یہ بہت بڑی بات ہے ہم لوگ ہر بات گورنمنٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں چھوڑنی بھی چاہیے نہیں چھوڑنی چاہیے لیکن ہر آدمی کو اپنے حصے کا کام بھی کرنا چاہیے تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے مہمانوں کی دماغ کی بطی کس قدر روشن ہے شاکر صاحب کی تو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی روشن ہے تو سر چھوٹے چھوٹے سوال ہیں چار آپسنس آپ کو دوں گا ان میں سے آپ نے ایک سیلیکٹ ہے پہلے ایتر نا شروع کر لیکن پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں چلو جب بولنا آپ نے زیادہ ہے مجھے پکا پاتا ہے پہلا سبا ان میں سے کس پارٹی میں بغیر سوچے سمجھے آپ شمولیت اختیار کر لیں گے آپشن نمبر ون مسلمک نون آپشن نمبر چو پیپلز پارٹی آپشن نمبر ثری عوامی نیشنل پارٹی آپشن نمبر پور ویکنڈ پارٹی ویکنڈ پارٹی ویکنڈ پارٹی ویکنڈ پارٹی اور ہر کسی کو ویکنڈ پارٹی بھی انجوائی کرنی چاہیے چونکہ اتنے غم ہے زندگی کے اندر ریلیکس بھی ہونا چاہیے یہ بتائیے کہ ملک کو سنگین بھرانوں سے کون نکال سکتا ہے چار آپشن آپشن نمبر ون میا محمد نواز شریف آپشن نمبر چو آصف علی زرداری آپ کے صاحب کا لیڈر آپشن نمبر ثری خان صاحب آپ کے موجودہ لیٹر آپشن نمبر پور خان صاحب کا استیفہ خان صاحب ہی نکال سکتے ہیں بکوز ان کا کوئی اپنا ذاتی انٹریسٹ نہیں ہے چلے آگے چلتے ہیں دوہزار تئیس میں آپ بلاول پھٹوک زرداری صاحب کو کیا بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں بہترین لیڈر اوپوزیشن لیڈر وزیر آزم یا پھر دلہ دیکھیں وہ بہترین لیڈر ہیں بڑی ماں کا بیٹا ہے یہ جا رہے ہیں بڑے نہیں نہیں دیکھئے جو بات سچ ہے وہ سچ ہے نہیں سچ بات یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی چھوڑ لیں اور دیکھیں میں تو ہمیشہ جتنی بھی پارٹیوں کی لیڈر شیپ ہے کاشی بھائی ان کی تعریف کرنی چاہیے یہ ہمارا ایسٹرٹ ہے ملک کا ابھی میں ان کو وزیر آزم منتا نہیں دیکھ رہا اوکے کس چیز سے زیادہ ڈرتے ہیں آپ الیکشن میں ناکامی سے احتضاب سے برے وقت سے یا پھر بیگم صاحبہ سے برے وقت سے بیگم صاحبہ سے نہیں کرو کریب ایسے حالات برے ہی نہیں نہیں تو جب بیگم کا تھوڑا دماغ خراب ہوتا ہے تو وہ ہی برا وقت ہوتا ہے بیگم کا دماغ تھوڑا کب خراب ہوتا ہے سارے تُسی نمبردار نہ بڑھو کاردہ دلاثر ٹاپدیاں سب سدھے ہو جاندے ہیں میں تو اللہ کے حکم سے بیوی سے ذرا نہیں ڈرتا او میں اڈرا کے رکھ دیئے بسا بھائی میں آپ کچھ پسالے نہیں اس کے نام لوں گا ایک لفظ میں کچھ بھی ان کے لئے آپ کی دماغ میں آئے شیخ رشید جینیس جینیس اوکے سر ذرا ان کا ٹریک ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں ٹھیک ہے ہائے ہائے جوان نے ہندیسی اسی بھی جینیس دیاں پینٹا پانے ہو رہے شیخ رشید جینیس سے یاد آیا حریم شاہ حریم شاہ نوکمنٹ ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی اچھی مثال نہیں ہے ہمارے معاشرے کے لئے اوکے وہ کل پر سوینے سارے پاؤنڈ اگے راکھ کے بیٹھی ہوئی سا اچھا جی چودری نسار چودری نسار چودری نسار very intelligent اوکے اور بہت اچھے پولیٹیشن یہ کہہ انہوں نے چودری نسار کہا وگی انٹیلیجنٹ کی کہنا ہے نہیں نہیں وگی انٹیلیجنٹ نہیں very intelligent اوہ سوری تھوڑا ذرا پرلو کیا جو very intelligent ہوتا ہے وہ وگ نہیں لگا سکتا پیس لو آلوے نا انہیں پیسے نہیں اچھا جی رانہ سناولا رانہ سناولا again very committed worker اوکے میا محمد نواز شریف میا محمد نواز شریف میا محمد نواز شریف three times prime minister of the country اور ایک بڑی پارٹی کی سربراہ ہے اوکے میا محمد نواز شریف میا محمد نواز شریف very hard worker اور انہوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا پاکستان کے لیے بڑی پوزیٹیو جواب دے رہے ہو اچھا جی یہ نون لیگ میں جانے والے ہیں میں کدھے نیگٹیو جواب دیتا ہی نہیں کس دم تولے یہ نہ نون لیگ میں جا رہے ہیں نہ پیپلز پارٹی میں یہ پی ٹی آئی میں ہی رہیں گے لیکن آپشن سارے زندہ رکھے ہوئے ہیں اچھا جی یہ کس بات پر فقر محسوس کرتی ہیں سابق وزیراعلا پنجاب کی بیٹی ہونے پر بیروکریٹ ہونے پر خوبصورت ہونے پر یا پھر عورت ہونے پر وزیراعلا تو جی یہ عوضے تو آنے جانے چیزیں ہیں میں جس باپ کی بیٹی ہوں مجھے اپنے والد پر فقر ہوں واو اچھا ان میں سے کون تھی چیز آپ شاک سکھاتی ہیں بریانی کورما پیزا یا پھر گل گپے بریانی اوکے مگوائی ہے تاڈیا سے پولس مگوائی ہے دو آدینی حضرات اس وقت موسیقی کے تڑکے کا وقت ہو چکا ہے اور اس کے لئے ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں آپ کی بہت سی تعلیوں میں نمرا مہرا بہت اعلا بہت اچھے پامے شرطی بازی لگ جاوے شوکت بسرا صاحب ہمیشہ پی ٹی آئی میں رہیں گے اس پہلے اپنی ہے ایک چھوٹا سا بریق کہیں مجھے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مزا 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 تانگ مزا 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 موزا مزا مزا تا جوگی ساندھو ساندھو پکیرہ بابے پہنچے بابے ہاں کیسے ہو لوگ اندھے نے جیڑے مٹی نوی آتھلاان تے سونا ہو جاندی یہ واہ واہ میاں نواز شریف جاندی ہاں میاں نواز شریف جاندی تو تواڑے ورگے کیوں نہیں ایک ساڑے خان یار بسرا صاحب کو آپ سے ویسے بڑا سخت غصہ ہے تواڑی ویسے نو ساس سالی لڑائی چیل رہی ہے ہے کہ نہیں ساس بھی کبھی بہو تھی اور بہو بھی کبھی ساس تھی جوگی ساندھو پکیرہ بابے پہنچے بابے ہاں بابے ہاں بابے نے اپنی جادرکون کے ساتھ بڑی بڑی مشکلوں کے حال نکالے ہیں اگر آج آپ نے ساپ نکالا تو مام نے آپ کو نوٹیس بجوا دین ہے کون اوہ گورنمنٹ سکول چا پڑے دین ہے تے اوٹھوں بڑے نکڑ دین ہے ہے کہ نہیں کیوں کہ پرانیاں ملڈنگاں ہوں نہیں ہیں اور کیسے ہی ہیں آپ بلکل ٹھیک مارے بہو شکل کہ آپ پکڑنا پر زہر تو بہر یہ کے لئے سام بھی وہ در رہی ہے کیا کر رہے ہیں وہ در رہی ہے کیا کر رہے آپ نہیں بھا جی بھا جی اس کو اٹھا لیں اٹھایں اس کو بھا جی کیا نہیں اٹھا لیں پیس اس کو نوٹس جا نہیں کریں میں بھا جان میں نہیں اٹھ جانا ہے نہیں یہ اٹھا کے رہے نہیں آپ جائیے گا میں اور کریب کروں وہ دنڈڑ نہیں رہے وہ تو انود رہاں لے جب کبرا ہونہ دوسری میں لو پتہ ہے اگلے دپال پور نے اکڑا ہے کیا تیوکاڑے راوی نے ساپندے نے راوی دیا سپا آپ پیچاننا ماں یہاں سینے راوی ساڑھا بڑھا 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 راوی ہے صحیح 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 آپ کہنے گوڑے نوے پوالا ہوں آپ پہلوائے میں اکڑا کے پوالا ہوں ساپ نکالو جو کہ سادو سندفکیر حبابے پہنچے بابے ہیں تو میں کہہ رہا تھا کہ کیسے وہ لوگ اسی ہوتے ہیں میرے اگر آخ دیتا ہے اگرہ چیز بالا ساپ پہ پر کر رہے ہیں تیرے اگر رکھے ہیں نا ہاں جی تو ان گانا باندے ساپ ساپ دے سامنے آگے اور ساپ ڈر رہے ہیں کہ مجھے کئی سریپ سافی ساپ کٹ ڈالے جو کہ سادو سندفکیر حبابے پہنچے بابے ہیں تو دو دفعہ میں نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن رہا گئی اچھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیسے وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں جو مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا ہو جاتی ہے ایک ساڑے خان صاحب نے پرائیم نیسٹر صاحب اجیڑی شہنو ہاتھ لاندنے ہو دا بہران پیدا ہو جاندن بہران کے بہران بہران ہاں اچھا بہتا بہران کو نیا لفظ آیا ہے مارکٹ پہ دیکھیں پھر ترہ دیکھتی ہیں آنکھ اور سنتے کانو کہ سامنے جوگی سادو سندفکیر شامپ نکالنے جا رہا ہے با 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 ہاں پانی آئے گا پانی کیوں نہیں آرہے سارا زاہری تو ساپا لیا گیا توڑے پیرو گا پانی دے رکھتی ہیں لاؤنہ نے لوجیک کوئی نہ کوئی دے دیکھتا پا میں باندہ یا نہیں باندہ ہاں ہے کہ نہیں ہاں 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 نہیں مليoin ہاں 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 Lauren ہاں 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 تے ان جون جون منی بجٹ آ رہے ہیں نا اور لگزری آئٹماں تے ٹیکس لگ رہے ہیں سائز ہے رہے جانا روٹی دا میں دے رہا سام کا ہے ایس تو وڈا کےڑا ساپی جی دی خاطر بندہ بندے لی ساپ بند چکے ہیں اوے بود بات ساپ مینو دے دے میں سال ان مگوال ہے نا نہیں جی جوگی بابا نے وڈی گال کیتی ہے مریدے بیچے اس وقت جو کچھ ہویا کاشب بھائی بندے نو بندے نو مارے ہیں تے کتے ایسی تو وڈی حکومت چاہ رہے ہیں حکومت ہوتے ہی سی لیکن ساڈیج بھی کوئی اخلاقیات ان یہ چاہیے نہیں ہنے بندے مرن ڈے ساڈ تے ایسی مار دیا دے ہوں ڈبل 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 ریٹانال مارے ہیں جو جو ذمہ داران ہوں گے جنہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا وہ جتنا بڑا بھی طاقت پر ہوگا سب کچھ سزائے لیں ہم نے سنا تھا کہ چینی مافیا کو آپ سزا دیں گے نہیں دی ہاں بلکہ داد رکھتا ہو چکے نے چینی مافیا اپنی اپنی یہاں پہ ذات ہیں سب میں سمجھتا تھا میرے ہاتھ ہیں سب جس سے ملیے سبق نیا لیجے جس سے ملیے سبق نیا لیجے کیا حسین لوگواردات ہیں سب بس ربائی تھانکیو سو مچ مام تھانکیو سو مچ آپ لوگ آئے ہمارے شو کو چار چاند لگے تو خواتین اوزاد یہ تھا آج کا تنز و مزا دیکھتے رہیے پروگرام تنز و مزا پاکستان زندہ بار